بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا وہ ہو ایک کے بعد ایک سپر ایڈ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں سب سے ٹاپ کی جو خبر ہے کہ بلاخر کسی اور کا نہیں دنیا کی سپر پاور امریکہ کا سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہو گیا اور یہ سوفٹوئر اپ ڈیٹ کسی اور نے نہیں کیا اور سعودی عرب نے کیا ہے جس مدے کو بیسکلی سب سے بڑا بسلہ بنا کر جس معاملے کو سب سے بڑا بسلہ بنا کر سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کشیدہ کیے تھے امریکہ نے اس پر سرنڈر کرتے ہوئے پٹریوٹ نٹی اے ڈیفنس سسٹم پٹریوٹ مزائلز وہ سعودی عرب دوبارہ پہنچانے کا فیصلہ نہیں کیا پہنچا دیئے ہوسیز اور ایرانیز کے خلاف وہ کیا خبر ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے بہت بڑی بریکنگ ہے یہ آپ کے لئے وہ آپ کو دینی ہے اس کے علاوہ امریکی صدر جی وہ پولنڈ پہنچ رہے ہیں پچیس مارچ کو جس میں وہ فیصلہ کریں گے کہ یوکرین کے خلاف لڑنے کے لئے امریکی جہاز جنگی جہاز جس میں میک بھی شامل ہے جس میں ایف سکسٹین بھی شامل ہے ایف ایٹین کے حوالے سے بھی تلات ہے وہ دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں یونکہ نو فلائی زون اگر ڈیکلیئر نہیں ہو رہا تو امریکہ کو یا نیٹو کو فضائی مدد دینی ہوگی وہ کتنی اپورٹٹ ہے وہ آپ کو بتانے جی روس نے ماریو پول سے متعلق آئے کہ سرنڈر کر دیا جائے ماریو پول کے تاکہ ہم ادھا جنگ بندی ہو سکے لیکن یوکرین کا جواب بالکل کچھ اور ہے اس کے علاوہ کچھ نئے خبریں یہ ہیں میل آن لائن نے بڑا تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے پیوٹن کے مارے جانے کے حوالے سے ان کو مارنے کی پلاننگ کے حوالے سے اور جو بندہ پلاننگ کر رہا اس کی تصویر تک شیئر کی ہے بیلکل رائٹ ہینڈ ہے پیوٹن کا جس سے متعلق یہ خبریں ہیں وہ آپ کو بتانیے کچھ ڈیگر گروپ پہنچے یوکرین میں یوکرین کے صدر کو مارنے کے لیے ان گروپ سے متعلق کیا ترات ہے وہ ہے پاکستان میں او آئی سی کی جو کل کورپس ہے اس میں ایک چیف گیسٹ ایسا زبدس جی ہاں وہ اناؤنس کیا گیا ہے پاکستان کا دیرینہ دوست کین وہ ایک ہوں گے تو غیر ملکی مندوب لیکن یہ نہیں وزیر خارجہ پاکستانی تو یہ تمام چیزیں ایک کے بعد ایک آپ کے سامجھ رکھتا ہوں ہمیشکتہ ریکویسٹ ہے ویڈیو بڑی انٹرسنگ ہونے جاری پورے چار طرف اس پرائے کے پر موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں پھر اس کا حطہ کیا گیا ہے تو ہمیشکتہ ریکویسٹ ہے چینل دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں دیکھیں نا میں کہتے ہیں زبدس جگہ پر موجود لیکن اس کے باوجود آپ کو اپ ڈیٹ بھی کر رہا ہوں تو ریلیشن جو ایسا میرا آپ کا ڈیولپ ہوا ہے تو چینل دیکھ رہے تو سبسکرائب کر دیں کومنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور آگا کرنا ہے ایک کے بعد ایک خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے یہ کوئی اور نہیں یہ انڈیا ٹوڈے خبر دے رہا ہے جلدی کچھ خبریں امپورٹن لیکن میں جلدی سے لے کے چلتا ہوں یہ یکرین کہہ رہا ہے کہ اور رشیا سے گروپ زیلنسکی کو مارنے کے لیے صرف پروپز زیلنسکی اس کے دائم ہے ایک ڈائریکٹر بھی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں جو اس کا ایڈوائزر اس کو بھی مار رہا ہے وہ ڈیٹیل ساری میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کو مارنے کے لیے مزید گروپ آئے جو ان کا مین ٹارگٹ تین افراد ہے جن کو انہوں نے مار رہا ہے وہ کون کون سے جی اس میں ہیں زیلنسکی ہے زیلنسکی کا رائٹ ہینڈ ہے انڈری ارمک اور یکرین پرائم میسٹر ڈینسی سمیال ان دو سے متعلق اطلاعات ہے کہ ان تینوں کو مارنے کے لیے سپیشل کوئی گروپ بھیجے گئے یکرین میں اور یہ یکرین کی انتظامیہ خود کہہ رہی ہے انڈیا ٹوڈے کا ریفرنس ہے جی نام سننے جی کون کون سے جی یکرین سیڈ کہ رشیان پریزیڈ ولادومیر پوٹین اس کانٹینٹ رو سینڈ میلیشیا فروم دی ویگنر گروپ اسیسینیٹ اٹس پریزیڈ ولادومیر زیلنسکی ایک تو اس کا دوست ہے جی وہ سابق ڈیریکٹر بھی ان کا کیونکہ ایکٹر تھے جو اب اس وقت ان کا ایڈوائزر ہے وہ ہے اور پرائیم اسٹر ہے تین افراد کو مارنے کے لیے یہ گروپ رمانہ کیے گئے ہیں یہ خبر ہے جی دوسری یہ وائٹ ہاؤس کی پریس ریلیز ہے جس میں جو بائیڈن صاحب جی پچیس تاریخ کو یورپ کا دورہ کرنے کے بعد پولینڈ پہنچیں گے اور پولینڈ میں انہوں نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے اس پریس ریلیز کے مطابق کہ یوکرین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یورپی دنیا کہ اپنے فائٹر جیٹ یا اتحادی نیٹو جو ہے وہ بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے بہرحال یہ ان کا پولینڈ کا نہائید غیر معمولی دورہ ہے اس موقع پر جب پولینڈ خود ہی اجازت دے رہا ہے کہ اگر ہمیں نیٹو ممالک اور پولینڈ نیٹو کا ایسا نہیں ہے یورپی دنیا کا ایسا ہے اگر نیٹو ممالک اور امریکہ ہمیں اجازت دے تو ہم اپنے جو ائر سپیس ہے وہ بھی اور اپنی ائر بیس ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے بہرحال یہ بڑی عجیب و غریب اور اگر یہ موو ہو گئی تو رشیہ تو اس ٹرم کسی ترینڈ میں تو ہے نہیں تو خطرناک ضرور ہو خبر کا مجھے اس کے علاوہ کوئی انگل نظر نہیں آتا اس کو کوئی اور نہیں دے رہا ابھی میں نے سعودی عرب والی تو خبر آپ کو دے لی دینی ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک دو خبریں اور ذرا آپ کے سامنے رکھ دو جی تاکہ ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے اپ ڈیٹ ساری شیئر ہو جائیں کیائنیز فورنڈ منسٹر جی ہاں وہ ایز ای سپیشل گیسٹ او آئی سی کو جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد میں بائیس تاری کو ستاون موالکہ وزرائے خارجہ یہ مسلم امہ مسلم امہ کی بیک پہ جو کھڑا ہے وہ کوئی اور نہیں چین کھڑا ہے اس لیے چینی وزیر خارجہ خصوصی دعوت پر پاکستان بلائے گیا ہے چینی وزیر خارجہ تو ان تمام ستاون ملکوں کے وزرائے خارجہ کے بیچ کے اندر موجود ہوں گے اب یہ دیکھ لیں کہ طاقت کا توازن اور جو بین الکوامی طاقتوں کے جو دھڑا ہے وہ کس طرف جا رہا ہے ستاون موالک کہ مسلم وزیر خارجہ کی موجودگی میں از ایس پیشل گیسٹ چین کے وزیر خارجہ پاکستان ہوں گے تو اب یہ دیکھ لیں کہ یہ سٹرٹیجی کس طرح کی بننے جاری ہے وہی چین جو سعودی عرب کے ساتھ یون کے اندر کاروبار کرنے میں چینیز کرنسی کے اندر تیل کی تجارت کرنے وہی چین جس نے کروز مزائل اور بیلسٹک مزائل کے کارخانے سعودی عرب کے اندر لگائے ہیں وہی چین وہی چین جس کے پاکستان کے ساتھ تیل برادر کے تعلقات ہے وہی چین جو افغانستان میں اپنا مستقبل دیکھ رہا ہے وہی چین جو سینٹرلیشن مسلم سٹیٹس کے اندر سی پیک کا مستقبل دیکھ رہا ہے اس کا وزیر خارجہ او آئی سی کے جلاس میں پاکستان کے اندر موجود ہے کیا آپ کوئی چھوٹی خبر سمجھتے اچھا یہ ہو گیا جی دوسری ایک اور خبر ہے جو بہت ہی زیادہ وہ یہ ہے اب رشیہ سے مطلعی تھوڑی اپ ڈیٹ دے دوں جی رشیہ سیز سی بیس کروز میزائل ور لانچ فروم دا نیول کیسل بیسٹ اندہ کیسپین سی ٹورز ٹارگٹ ان ایسٹر یوکرین تو سی بیس کروز میزائل فائر کیا ہے رشیہ اس کو خود کہہ رہا ہے یوکرین کی طرف اور کیسپین سی سے تو جب تک مزاگرات ہوتے نہیں رشیہ اپنا بزن پورے کا پورا ڈالنے کی اس پوزیشن پہ ہے کبر ایک اور بھی میں کہا جلدی جلدی آپ کو بتا دوں اس وقت اسرائیل ہائی الیٹ پہ ہے اور اسرائیل کو یہ لگ رہا ہے کہ ایران کوئی نہ کوئی ایئر سٹائک کر سکتا اس کی تمام انٹیلیجن سے دارو لے کا ہے کہ ایران آنے والے چند گھنٹوں یا چند دنوں در نہ صرف ڈرون کے ذریعے ایئر سٹائک کے ذریعے مزائلز کے ذریعے ہر طریقے سے اسرائیل کی سرزمین پر حملہ آور ہوگا اسرائیل کے ایسٹس کوڑ آئے گا یہ غیر معمولی اطلاعات ہیں یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ میں نے یہ خبر آپ کو دے دی ہے اس وقت ایران سے اسرائیل کو تھریٹ ہے اور غیر ملک اور بتا ہوں میں آپ کو اسرائیلی ڈیفنس سورسز سیورل انٹیل وارننگ سجیسٹ دیٹ ایرانی انٹینشن تو کیری اٹ اٹیکس وایا ایر ایٹ سی آن لینڈ جی والا نیوز ہے اور آرمی پرپیرنگ ریٹیلیشن آپشنز ہر طریقے سے ایران اس وقت حملے کی پوری منصوبہ بندی کر کے بیٹھا ہوا ہے اسرائیل کے وارے سے اسرائیل کی انٹیلیجنس بتا رہی ہیں ماریو پول کا میں نے آپ کو بتا دیا وہاں کی رشیہ نے کہا ہے کہ وہاں سرنڈر کر دیں اور ماریو پول کی انتظامی اور سپیشلی جو پرائیم اسٹر ہے یوکرین کے انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے سرنڈر is not an option سرنڈر سوڑیو سپکی ہو جائی گی جب گفتگو ہو رہی ہے معاملات کو حل کا نہیں ہے سرنڈر کا مطابق کور کر دیں انہوں نے کہا وہاں بھی کوئی option نہیں ہے ردہ ہل اس نے یہ دیا اس رشیہ کالز پر میریو پول سرنڈر سٹنگ ٹیریبل ہیومنٹیرین کیسٹر فور یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں اور یہ بھی خبر مین آن لائن کا انکشاف اور آخر میں سعودی عرب جس نے امریکہ کا ساکٹر اپ ڈیٹ کیا ایلی رشیان آفیسرز وانٹو پوائزن پیوٹن ان ریپلیس ہم ویدہ چوزن سکسیسر تو ریسٹور ٹریڈ ٹائز ویویسٹ یوکرین انٹیلیجنس آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صاحبہ نے جو ساتھ بیٹھے اس تحویر میں بلاد امیر پوٹن کے جی ہاں یہ پاس اسسسٹنٹ پیوٹن ہے ان سے متعلق اطلاعات ہے کہ انہوں نے کوئی پلاننگ کی بھی ان کو مارنے کے لیے یوکرین انٹیلیجنس کلیم دیڈ رشیان الیٹ آر پلاننگ تو پوائزن پیوٹن دا کلیم دیڈ انفلنشل انسائیڈر جی ہاں انفلنشل انسائیڈر ہے وہ یہ کام پہ رہی ہے یہ تصویر بھی لطف اندوس کے وال سریڈ جرنل امریکہ کا وال سریڈ جرنل یو ایس سینڈز سینڈ نہیں سینڈز پیٹریوٹ مزائل ٹو سعودی عرب پل فلنگ ارجنٹ ریکویسٹ سعودی عرب کی جو ریکویسٹ یہ کہہ رہے ہیں نا سعودی عرب نے اس پر پورے کا پورا ڈنڈا آتنا پکڑ لیا یاد ہے نا جو بارڈن کی کولن نہیں اٹھائی تھی ان کو ایکسکیوز کیا تھا یمینی ہوسیوں کی بجان سے ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے جب سے آپ نے پیٹریوٹ بیٹریوں سائی ہیں ہمارے پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں آرام کو تک پہ حملہ ہوا ائر بیس پہ حملہ ہوا شاہی محل کے قریب جا کے مزائل گئے ہیں اس کے بعد اب یہ سوفیر اوڈیٹ ہوا ہے امریکہ کا تھوڑی ڈیٹیل سولیں جلدی سے میں کیا بتا ہوں The arms were transferred in past month after Saudi military sought new supply to repel drone missile attack by ایران-backed houses so he to say the Biden administration has transferred a significant number of patriot anti-missile interceptors to Saudi Arab within the past month fulfilling ریاد urgent request for a resupply sharp tension in the relationship with senior US official side جو امریکہ اور سعودی Arab کے داروقات میں جو کشید کی ہوئی تھی اس کو دوبارہ سے cover کرنے کے لئے سعودی Arab اس مطالبے کو مانتے ہوئے patriot anti-air defense system پورا missailogy system اس کو دوبارہ سے launch کر دی ہے سعودی Arab کے میں The transfer sought to ensure that Saudi Arabia is adequately supplied with the defensive munitions in need to fend off drone and missile attack by the ایران-backed houses rebels in neighboring Yemen one of the official side ایران-backed houses کے جو missile attack ان کے ایر سے کوئی air strike ہے اس سے بچنے کے لئے اس مسائل کو دوبارہ سے launch کیا گیا ہے اچھا جی پچھلے ساتھ کو بتا نا پٹیوارٹ کی بیٹری ساری اٹھا لی گئی تھی جو بائیڈن کی طرف سے اور اب وہ دوبارہ دے لی گئی ہیں تو اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ یہ دوسرا surrender ہے یہ امریکن surrender ہے سعودی Arab کے سامنے اس کو بھی سعودی Arab سے بڑے کام لے تو یوں کہلیں کہ ایک سال کے اندر اگز سے اب تک یہ دوسرا surrender ہے کسی مسلم country کے خلاف کسی مسلم country کے حوالے سے ایک افغانستان دوسرا سعودی Arab اور پاکستان انتا ہے absolutely not ویسے بھی کیا چھ کمیٹ سیکشن میں ضرور آگا کیجئے اپنا بہت خیالت اللہ صلی اللہ محمد و محمد